سندھ حکومت کی طرف سے سانحہ بلدیا ٹاؤن کی ستائی صفحات پر مشتمل جی آئی ٹی پبلک کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق سانحہ دہشت کر دی تھا ایمکیم کی حماس صدیقی اور رحمان بھولا نے بیس کروڑ بھتا مانگا نام ملنے پر آگ لگائی گئی مقدمے اور تحقیقات میں ملزیبان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کا انکشاف سانحہ کا نیا مقدمہ درش کرنے اور ملزیبان کو بیرون ملک سے واپس لانے اور نام ای سیل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی سندھ حکومت نے ازائر بلوش کی جی آئی ٹی ریپورٹ بھی عام کر دی ریپورٹ کے مطابق ازائر بلوش نے لیسانی اور گینگ وار تنازم میں ملوث متعدد افراد کو قتل کیا ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف اسر و رسوق پر سات ایسے چوز تاینات کروائے منپسند ٹی پی او لیاری اور ایڈمنسٹریٹر لیاری کو لکھایا مہانہ لاکھوں کا بھتہ دوبائی بھیجتا رہا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک مختلف ہتھیار بھی خریدنے کا انکشاف ہوا ہے کراچی میں ذرا سی بارش شہریوں کے لیے زہمت بن گئی تین افراد جان سے گئے کرنگی میں گھر کی چھت گرنے سے دو افراد جان بہت لیاکت آباد انگارہ گوٹ میں دیوار گرنے سے سار سالہ خاتون جان بہت کہیں ٹرافک جیم سے گاڑیاں پھنس گئیں کہیں گھٹر اُبل پڑے سیوریج کا نظام درہم برہم کہ ایلیکٹرک کی طرف سے ہمیشہ کی طرح ہر دھرمی اس بار بارش کا بہانہ بنا کر کئی علاقوں میں بجدی بند کرتی گئی کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا معاملہ نیپرا نے کہ ایلیکٹرک کے خلاف شکایات کا سخت نوٹس دے لیا نیپرا کا کراچی میں اوور لوڈ شیڈنگ کے اصل حقائق جاننے کے لیے جمعہ کو عوامی سبات کا فیصلہ نیپرا کے مطابق ویڈیو لنک کے ذریعے تمام سٹیک ہولڈرز اور شہری عوامی سبات کا حصہ بن سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ پر خیالات کا اظہار کیا جا سکے گا چپنکی ٹرینش روڈ پر ٹینکی کی صفائی کے دوران دم گھٹنی سے سات افراد جانبہک ایک شخص کریانے کی دکان میں زیر زمین ٹینکی کی صفائی کرتے گیس بھر جانے سے بے ہوش ہوا دیگر چھے افراد اسے بچانے کے لیے ٹینکی میں اتر گئے سات کے ساتھ جانبہک ہو گئے جانبہک ہونے والوں میں دکان کا مالک دو بھائی اور ایک کزن شامل ہیں شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشیں اسپتال پہنچائیں وزیراعظم عمران خان کی موجود کی میں آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر دستخط کی تقریب جیمن سی پیک اتھارٹی اور معاونے خصوصی اطلاعات آسم سلیم باجبہ بولے کرونا کے باوجود سی پیک منصوبہ روا دوا ہے چین منصوبے پر ڈیڑھ ارب ڈالر کی سمایہ کاری کرے گا پانچ ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے عوام کو سستی اور ماحول دوز بجلی کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور سی پیک انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ ایک ایسا پاکستان کا اور چائنہ کا ایک ایسا ایسا معایدہ ہے اور ایسی ایک کوپریشن اور فیوچر کے اندر ایک ایسی امید ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت اوپر لے کے جائے گا کرزہ لے کر پن بجلی گھر نہیں بنا رہے قرضوں کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے پاکستان میں سستی بجلی پر توجہ نہیں دی گئی سابق دور میں مہنگی بجلی پیتا کی جاتی رہی ہر شعبے پر فرق پڑا پانی سے بجلی سود بند ہوگی کلین انرجی ترجی ہے ہمسایہ ملک میں بجلی پاکستان سے سستی ہیں چین کی ترقی سے بہت کچھ سیکھا سی پیک منصوبہ پاکستان کو اوپر لے جائے گا وزیراعظم عمراند خان کا تقریب سے خطاب وزیراعظم کا ہریپور میں انٹی آر سی کا دورہ پہلی بار پاکستان میں مقامی سطح پر تیار وینٹی لیٹرز کا افتتا کیا بولے پاکستان میں ٹائلنٹ کی کمی نہیں نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر خود انحساری کی منازل تیہ کریں گے حکومت خود انحساری اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے تمام منصوبوں میں تعاون کرے گی کرونا کے خلاف سمارٹ لوٹ ڈاؤن کو سراحہ جا رہا ہے حکمت عملی کامیاب رہی ایبی شعبے میں اصلاحات لائیں گے وزیراعظم نے پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس لے لیا پنجاب حکومت کو آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت زخیرہ اندوزوں کو پکڑیں یا سبسیڈی دیں غریب کو سستہ آٹا فراہم کریں ہر حال میں آٹے کی پرانی قیمت بحال کی جائے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سکت کاربائی کی جائے عمراند خان کی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات پر اجلاس میں گفتگو چیف سیکرٹریز کی بریفیم وزیراعظم سے ممبران صوبائی اسیملی پنجاب کی ملاقات وفد نے کرونہ صورتحال اور ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے آگاہ کیا جنوبی پنجاب کے مسائل کے مستقل حل پر شکریادہ کیا حلقوں کی مختلف ضروریات سے بھی آگاہ کیا عمراند خان نے وفد سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ حکومت اسلاحات کی ایجنڈلے پر سکتی سے کاربن ہے مافیا کے خلاف کاروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا وزیراعظم کی عالمی ادارہ صحت کے ڈی جی ڈاکٹر ٹیڈ روز سے ویڈیو کانفرنس پر بات چیف پاکستان کے کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو سراہا گیا عمراند خان نے کہا عالمی ادارہ صحت کی طرف سے دنیا کی مدد کو سراہتے ہیں پاکستان میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی آ رہی ہے ترقی آفتہ ممالک کی سفری پابندیوں کے ترقی پذیر ممالک کی معیشت پر منفی اثرات پڑے سفری پابندیوں کے خاتمے میں کردار ادا کریں وزیراعظم نے وفاقی کاوینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا ملکی سلامتی، سیاسی و معاشی امور پر گوھر ہوگا دس نکاتی ایجنڈا چاری، پائلرز کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی ایف ای ٹی ایف کمپنیز ایک دوہزار سترہ اور محدود شراکتداری ایک میں مجاوزہ ترامیم کی منظوری ہوگی سیکٹر ایف بارہ اور جی بارہ کی زمین کی منتقلی کی منظوری سمیت اہم فیصلے ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات کا فلمی سنت سے وابستہ فنکاروں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے ویڈیو لنک پر اجلاس فلمی سنت کو درپیش مسائل اور مجاوزہ حل زیر وحث آئے سینیٹر شبلی فراز بولے فنکار ہماری شناکت اور قومی اساسہ ہیں وزیراعظم کی قیادت میں حکومت فنکاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے روائلٹی اور کاپی رائٹس کا تحفظ فنکاروں کا حق ہے فلم ٹاسک فورس کا قیام جلد از جلد عمل میں لائے جائے گا مادی امداد میں معاونت ہوگی عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں ملک کو مضبوط بنائیں گے حکومت اور اتحادی ایک پیج پر ہیں اپوزیشن جماعتوں کا اپنا اپنا پیج ہے اپوزیشن پلان بناتی رہ جائے گی حکومت آئینی مدت پوری کرے گی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کرونا ابھی ختم نہیں ہوا احتیاط لازم ہے گوورنر پنجاب چوتری سرور کی علماء اور پارٹی وفود سے ملاقات میں گفتگو یونیورسٹی آف لاہور کے غیر منظور شدہ سب کیمپسز کی منظوری طلبہ کو داخلے کی اجازت کس نے دی گوورنر پنجاب نے انگواری کا حکم دے دیا میکمہ ہائر ایڈوکیشن نے چار اکنی انگواری کمیٹی بنا دی یونیورسٹی کے پاک پتن گجرات اور اسلام آباد کے غیر قانونی سب کیمپسز کی تحقیقات ہوں گی کمیٹی فنڈنگ فراہم کرنے والے ٹرس کے امور کی تحقیقات اور بور اپ گوورنرس میں میمبران کی تقرمیوں کی شفافیت کا جائزہ بھی لے گی وزیراعلا پنجاب سے وفاقی وزیر سنت و پیداوار حماد اظہر کی ملاقات فلاح عامہ کے منصوبوں، حلقے کے مسائل اور سنتی عمل کو تیز کرنے سے متعلق اقدابات پر تبادلے خیال عثمان بزدار نے کہا پسماندہ علاقوں کی ترقی کے ساتھ لاہور کی ڈیولپمنٹ پر پورا فوکس ہیں مدر اینڈ چیلڈرن اسپتال، لاہور، رنگ روڈ، سدرن لوٹ ٹری، فردوس مارکٹ، انڈر پاس اس کی مثالیں ہیں سیفریر سسٹم کو بہتر بنائیں گے وزیراعلا پنجاب سے مختلف ازلاح کے عراقی نے قومی اسیملی کی ملاقات جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسران کی تعیوناتی پر مبارک بات پیش کی گئی عثمان بزدار نے کہا سوبے میں ون مین شو کے منفی کلچر کا خاتمہ کیا ہے پنجاب کو حقیقی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا وسائل کی کمی ترقی کے لیے ہمارے عظم کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ترقیاتی منصوبوں کی تشکیل میں عراقین اسیملی کی مشاورت یقینی بنائیں گے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیراعظم عمراند خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کی نئی منازل تیہ کر رہا ہے ملک میں پنترہ خرب سٹھ سٹھ ارب تی بدنوانی کو دو سو ستر ارب روپے تک لائے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہلے سے پچاسی فیصد کم ہے پانچ ہزار ارب روپے کا ملک کے قرض واپس کر چکے موڈیز ورلڈ بینک سمیت دیگر بین الاقبامی ادارے معاشی استحقام کی تعریفیں کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کی کمر توٹ کر رکھتی ہیں بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی میڈیا میں حکمت عملی پر ویڈیو لنک اجلاس حکومت کے خلاف میڈیا میں جائے ہانا حکمت عملی اپنانے کی ہدایت بلاول بھٹو نے کہا عوام تک درست حقائق مہچانے چاہیے کبھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا پی ٹی آئے حکومت کرونا کو نون ایشو بنانے میں ناکام ہو گئی پیپلز پارٹی کی کارکردگی اپنے ادبار میں بہت بہتر رہی حکومت کی معاشی ناکامیوں کو اجاگر کیا جائے سربرا جے یو آئی فیر مالانہ فصل الرحمان کا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ٹیلی فان عوام دشمن بجٹ پر گفتگو کی گئی بلاول بھٹو نے کہا عمراند خان کی حکومت جان بوجھ کر کرونا ٹیسٹنگ کم کر رہی ہیں دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیڈی دل کے معاملے کو فراموش کر دیا کیا مالانہ فصل الرحمان نے پیپلز پارٹی سنگ کو نو جولائی کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی بھارتی فانش کی ایلو سی پر ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فانش نے نکیات سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا فائرنگ سے پانچ شہری زکنی ہو گئے زکنیوں میں دو بزرگ خواتین اور دو لڑکے شامل پاک فوش کی طرف سے بھارتی فائرنگ کے جواب میں موسر کا روائی کی گئی بھارتی ہائی کمیشن کے آلہ سفارتکار کی اس طابعات میں دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا ایلو سی پر سینس فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی طرف سے پانچ جولائے کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تین بچوں سمیت پانچ شہریوں کو زکنی کیا گیا بھارت جان بھوچ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے بھارتی اشتیال انگیزی سے خطے میں امن و سلامتی کو خطرہ ہے ایمکیم لندن کی حامیوں کا کراچی میں اثر و رسوق کا انکشاف بانمی متحدہ کے خلاف دہشتگردی اور منی لانڈرنگ کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے منظوری وزارت داخلہ کی سمبری پر وفاقی کابینہ نے سرکلیشن کے ذریعے منظوری تھی چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کی منظوری بھی درکار قانون و انصاف ڈیفیجن رجوع کرے گا منظوری سے کیس ایٹیسی اسلام آباد میں چلا جائے گا اپوزیشن لیڈر شہبان شریف کی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسا چاہت کیس میں عبوری درخواست زمانت سبات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا بینچ منگل کو سبات کرے گا شہبان شریف کا پیشت نہ ہونے کا فیصلہ طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست دائر کی جائے گی وکیل کے مطابق اپوزیشن لیڈر جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں سابق سردر آسیف علی زرداری کے خلاف پارک لین اور جانی اکاؤنٹس کیس پر سبات چوتہ جولائی تک ملتوی فرد جرم آئید نہ ہو سکی آسیف زرداری کی ویڈیو لنک سے عدالت میں پیشی وکیل فاروق ایش نائک نے فرد جرم آئید نہ کرنے کی درخواست کی چاہیے تھا پہلے درخواست کرتے فرد جنگ کے لیے انتظامات کر لیے عدالت کے ریمارکس اس کے علاوہ بہت قیسز ہیں اس میں جلدی کیوں فاروق ایش نائک کے دلائل کراچی کی احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اور سابق سیکرٹری پیٹرولیم عرشت مرزا عدالت میں پیش ہوئے شاہد خاکان اباسی اور دیگر کو ریفرنس کی نکول فراہم کرتی گئیں آئندہ ثبات پر فرد جرم آئید کیا جانے کا امکان شاہد خاکان اباسی اور دیگر ملزیمان میں سندھائی پورٹ سے زمانت حاصل کر رکھی ہیں اسلام آباد کی انصداعت دہشتگردی عدالت میں جج ویڈیو کیس میں دہشتگردی ایڈ کی دفعات شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ایف آئیے نے دہشتگردی ایڈ کی دفعات لگانے کی حمایت کر دی ایف آئیے پرونسیکیوٹر نے دلائل میں کہا جج کو فیصلے کے لیے پریشرائز کرنا دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے ملزیمان نے کیس میں دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے کو چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے بیواقی دار الحکومت نے مندر کی تعمیر کے خلاف دخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا پلوٹ کس چکا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا عدالت کا استفسار ایش نائن ٹو میں دوہزار سولہ میں پلوٹ دینے پر کاروائی شروع کی گئی مندر کمیونٹی سینٹر یا شمشان گھاٹ یہ جگہ ہندو کمیونٹی کے آلات ہے ابھی معلوم نہیں لیکن نقشہ منظوری کے لیے آیا نہیں سی ٹی اے کا عدالت میں مواقف اس تامبات میں ہندووں کے لیے مندر کی تعمیر اکوانے کی درخواست پر لاہور ہائی پورٹ میں سمات درخواست غزار وکیل سے درخواست قابل سمات ہونے پر دلائل طلب سمات آٹھ جولائے تک ملتوی کرتی گئی درخواست میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری سی ڈی اے سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر کو فریق منایا گیا سی ڈی اے کے قوانین میں مندر کی تعمیر کی کوئی شک موجود نہیں درخواست غزار کا موقف اسلام آباد ہائی پورٹ نے پب جی ویڈیو گیم کی معطلی کے قلاب درخواست پی ٹی اے کو بھیجوا کر نمٹا دی پی ٹی اے قانون کو مدنظر رکھ کر درخواست پر تحریبی فیصلہ کرے درخواست مسترد یا منظور کرتے وقت متعلقہ قانون کا ذکر کرے عدالت کے ریمارکس لاہور پولیس نے خودکشیوں کا ذکر کر کے گیم پر پابندی کا خط لکھا والدین کی بھی درخواستیں آئی ہیں پی ٹی اے کے وکیل کا عدالت میں موقف پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سولہ لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹیس ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ باتیس ہزار چھے سو چونسٹھ برازیل میں چونسٹھ ہزار نو سو برطانیہ میں چوالیس ہزار دو سو بیس اٹلی میں چانتیس ہزار آٹھ سو انہتر سپیر میں اٹھائیس ہزار تین سو پچاسی فرانس میں انتیس ہزار آٹھ سو تیرانوے میکسیکو میں تیس ہزار چھے سو انتالیس بھارت میں دیس ہزار تیہتر ایران میں گیارہ ہزار سانسو اکتیس اور روس میں دس ہزار دو سو چھانوے افراد جانوے و وائرس حلاق کرونا کے پاکستان پر بھی وارچاری مزید پچاس حلاقتیں مرنے والوں کی کل تعداد چار ہزار سانسو بانسٹھ تک پہنچ گئی متاثرہ افراد دو لاکھ اکتیس ہزار آرسو اٹھارہ ہو گئے سن میں سب سے زیادہ چرانوے ہزار پانسو اٹھائیس کیسی زیپور پنجاب میں اکیاسی ہزار نو سو ترے سٹھ خیبر وقتونکہ میں اٹھائیس ہزار ایک سو سولہ اسلام آباد میں تیرہ ہزار چانسو چرانوے بلوچستان میں دس ہزار آرسو چاندہ گلکت بلتستان میں ایک ہزار پانسو اکسٹھ اور آزاد کشمیر میں کیسیز کی تعداد ایک ہزار تین سو بیالیس ہو گئی معاونے خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ڈاکٹرز کی ہدایات پر گھر میں کرنٹینہ کر لیا کہتے ہیں کرونا وائرس کی معمولی علامات تھیں ٹیسک کر آیا تو مصبت آیا خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے قوم سے اپیل ہے کہ دعاوں میں میری صحت یابی کے لیے یاد رکھیں نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کرونا سے ہونے والی علامات کا حقیقی تجزیہ اور تخمینہ لگانے کا مطالبہ کہتی ہیں سرکاری آداد و شمار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں علامات نے اضافہ ہوا ٹیسک کیا گیا نہ علاج ہوا ڈیٹا سے ظاہر ہے کہ حکومت کرونا سے ہونے والی امواد کو چھپا رہی ہیں امواد کی حقیقی وجوہات سامنے آنے پر کرونا کے پھیلاؤں کی حقیقی تصویر سامنے آسکے گی اور کراچی میں پولیو کا نیا کیس سامنے آگیا ترجمان انصداد پولیو مہم نے تصدیق کرتی کراچی میں سامنے آنے والے پولیو کا شکار ہونے والے بچے کی عمر ساٹھ ماہ ہیں خون کے نمونے بیس جولائے کو بیس جون کو لیوارٹ فری بھیجوائے گئے ملک میں روا برس اب تک پولیو کے ستاون کیسی سامنے آ چکے ہیں موسیقا 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 موسیقی